اپنی تمام گاڑی والوں سے کہہ دو کہ ہمارے دربار میں آنے والوں سے کرایا چار ہزار کی جگہ چالیس ہزار وصول کریں اور گاڑیاں بھی فقط اپنی ہی چلنی چاہیے سمجھ گئے نا جی جی سرکار میں تو آپ کے دربار میں آنے والے تمام لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اگر ہماری بتائی ہوئی گاڑی کے بجائے کسی اور گاڑی میں آئے تو شفا نہیں ملے گی پھر نہ کہنا کہ پیر صاحب کے دم اور شف شف نے اثر نہیں کیا شاباش اور اگر کوئی کہے کہ شپ شپ سے شفا نہیں ملی تو اسے بھی کہو کہ اس میں ضرور تمہاری ہی کوئی غلطی ہوگی اب دوبارہ سے بارہ بار آنا ہوگا تم پر بڑھا کوئی سخت قسم کا کالا جادو کیا ہے کسی نے دم دوبارہ سے شروع کرنے ہوں گے سرکار میں تو کہتا ہوں کیوں نہ دم کروانے کا دورانیا بارہ بار سے بڑھا کر سولہ بار کر دیں سرکار اس سے ہم ٹرانسپورٹ سے بھی بڑی رقم بٹور سکتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو شاباش اور یہ جو آتے ہیں نا مازور بیمار کنسر کے مریض محبوب قدموں میں اور مالا مال ہونے کے خواہش مند انہیں جتنا ہو سکے زیادہ انتظار کرواؤ جب رش ہوگی تب میں باہر نکلوں گا اور جب میں باہر نکلوں گا تم سارے لوگ میری ویڈیوز بنانا اور اسے سوشل میڈیا پر ہر جگہ پوسٹ کر دینا آپ بے فکر رہے سرکار اپنے دو تین چیلے اسی کام پر لگے ہوئے ہیں جو آپ پر نئے نوٹوں کی برسات کرتے رہتے ہیں میں نے تو انہیں نئے نوٹوں کی گھڑیاں پہلے سے ہی دے دی ہوتی ہیں شاباش آپ بے فکر رہے ہیں سرکار ہمارے تمام چیلوں اور چیلیوں نے لوگوں کو ایسا گھیرا ہوا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور ڈراما ایسا کہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا ہم تو دربار میں ہر ایک آنے والے سے سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو تمہارا کاروبار کیا ہے بس پھر انہیں انہیں کے حساب سے گھیر لیتے ہیں شاباش میرے چیلو لگے رہا ہوں سرکار یہ اقرار الحسن کون ہے جو آپ جیسے پیروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے ہمارے گاہک خراب کر رہا ہے سرکار اس کا کچھ کرنا ہوگا تو کمبخت تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوٹ مار کی بازار اتنی گرم کر رکھی ہے کہ لوگوں کے گھر بار کاروبار زیورات ملکے تک بکوا کر ان سے پیسے لوٹ لیتے ہیں اگر ملک کے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچی تو اپنا چلتا بھلتا کاروبار بند ہو جائے گا لیکن اقرار الحسن اور ہمارے کارٹون بنانے والوں کو یہ نہیں پتا کہ اس پیر خانے پر فقط عام لوگ لٹنے نہیں آتے یہاں تو بڑے بڑے لوگ وزراء وزراء آزم تک لٹ چکے ہیں میرا مطلب ہے آپ کے دم سے شفایاب ہو چکے ہیں ارے ایسے لوگوں سے نمٹنا آتا ہے ہم پیروں کو سرکار پتا ہے کیا لوگ تو اب یہ سوال بھی اٹھانے لگے ہیں کہ دنیا میں اتنے پیر خانے اور پیر نہیں جتنے پیر خانے سندھ اور پنجاب میں ہیں یہاں تک کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مکہ مدینے تک میں ایک بھی پیر خانہ یا سید خانہ نہیں ہے جہاں خانہ کابہ ہے اور جو آخری نبی کا وطن ہے ارے ایسے لوگوں سے نمٹنا آتا ہے ہم پیروں کو سرکار اگر لوگوں کو آپ پیروں کے حقیقت کا پتا چل گیا تو چلتی ہوئی دکانے بند ہو جائیں گی کچھ کریں سرکار جو بھی ہم پیروں کے خلاف ایسی بات کرے گا ہم پیر اس پر فتوہ دھم کر دیں گے جو فلاں کفر کرتا ہے ہمارے پاس یہ سب سے بڑا طاقتور ہتھیار ہے جانتے ہو نا جس سے ہم کسی کا بھی مو بند کروا سکتے ہیں اس لیے تو میں نے پہلے سے ہی اپنے نام سپہ سالار ختم نبوت اور زندہ ولی رکھ کر ایسوں کو گہر رکھا ہے